بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے آج ہم بات کریں گے جو خدمت کار بنے ہوئے سکول وظیفہ کار بنے ہوئے لیکن ان کی پیمنٹ نہیں ملی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سال ہو گیا ہے پیمنٹ ہم نے لی ہے یا دو سال یا تین سال ہو گیا ایک دفعہ پیمنٹ ملی ہے اس کے بعد ہمیں میسج نہیں آیا تو ہم یہ پیمنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے وصول کرتے ہیں سیم سے کیسے پتا کریں یا وہ کہتے ہیں ہماری جو سیم ہے وہ گم ہو گئی ہے تو ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ ویلی بیل آئیک آنگوال پر پرس کر دی تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن کیونکہ میں احساس کفال پروگرام بینزیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول وزیفہ کار کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اگر آپ کا سکول وزیفہ خدمت کار بنا ہوا تھا تو آپ کی سم بند ہے تو آپ کا میسج نہیں آیا یا سم جو ہے وہ آپ کے نام سے ہٹ گئی ہے یا سم گم ہو گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں تو یہ بات آپ غور سے سن لیں اگر آپ کی سم زیادہ دن بند رہی ہے چھ ماہ یا اس سے زیادہ سال بند رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے نام سے ہٹ گئی ہوگی خاص کر جو زونگ کی سم ہے کیونکہ سب سے پہلے جب خدمت کار سکول وزیفہ چلا تھا تو وہ اس کا پروڈیکٹ تھا زونگ کے پاس مثلا اس کا جو مین جو فرانچائی یا بینک ہے وہ پنجاب بینک کی ہے لیکن جو پارٹر بینک ہوتا ہے اس کا جو پیمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا ویڈڈا کرتا ہے یا کوئی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جو پارٹر بینک ہوتا ہے جس طرح پہلے زونگ تھا زونگ کی فرانچائز تھی پھر جی ایس بینک کی ایک مینی فرانچائز تھی پھر اس کے بعد اب ایچ بیل آگے ہیں اس ایچ بیل بینک کی ایک فرانچائز مینی ہوتی ہیں جیسے ایچ بیل کنیکٹ کہتے ہیں اب ان کے پاس ہے تو یہ اکاؤنٹ تھا ان کے پاس لنک کرنے کا تو جو سمیں تھیں وہ اگر زونگ کی اگر آپ کے پاس زیادہ دیر ہوگی باندھ ہو رکھی ہیں آپ نے اپنے لوڈ نہیں کروایا یا کال نہیں کی تو وہ سکتا آپ کی وہ نام سے ہٹ گئی ہو تو اس کے اصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے زونگ کی جو مین فرانچائز ہے وہاں پر جانا جانا اشناکتی کار لے کر ان کو بتانا ہے خالی یہ نہیں بتانا کہ ہم نے یہ اس نمبر لینا آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا اس طرح وظیفہ لگا ہوا تھا تو ہم نے جو سم ہے وہ دوبارہ سے نکلوانی ہے ہم نے وظیفہ اصل کرنا ہے وہ آپ کو ریپلیس سم دوبارہ دے دیں گے وظیفے والی اگر وہ ویسی اپن لنک کر کے نہیں دیتے یا ویسی آپ ان کو نہیں بتاتے کہ ہم نے جو وظیفہ نہیں ہے تو اس پر آپ کا جو وظیفہ ایکٹیو نہیں ہوگا آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے وظیفہ اس طرح اس پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا تو وہ نمبر وہی ہوگا لیکن وہ آپ کو لنک کر کے دے دیں گے اکاؤنٹ تاکہ آپ کو پریشہ نہیں نہ ہو تو آپ نے سیملے نہیں ہے اور کونیکٹ ایچ بیل ایجنٹ جو بینجیر انکم سپورٹ احساس کفالت کے پیسے دیتے ہیں ایجنٹ ان کے پاس جانا ہے آپ نے اپنے شناتی کارڈ جس کے نام اکاؤنٹ ہے تو وہاں جا کر ان کو کہنا ہے کہ ہمارے پیسے چیک کریں ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہے یا پیسے آئے ہیں یا بیلس نہیں ہے وہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ اگر بلاک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی پروف آف لائف ہو جائے گی وہ بھی آپ کی سم اگر آپ کے پاس ہوگی تو تب ہوگی کیونکہ اس پر ایک اوٹی پی جاتا ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ بند ہوگا تو وہ آپ کو ریکویسٹ بھیج دیں گے پروف آف لائف کی جو تین دو تین ماہ بعد آپ کو پیسے آ جائیں گے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے اگر تھام لگا کر اگر مثلا آپ کے لئے پاس سم ہے ایٹیم کارڈ نہیں ہے تو اگر اس کے علاوہ آپ پہلے مثلا جب کارڈ بنا تھا آپ نائیت کلاس میں تھیں یا ٹینت کلاس میں اس کے بعد آپ سکول چھوڑ گئے یا درمیان میں سکول چھوڑ گیا یا مکمل جو میٹرک کارلی اس کے بعد سکول نہیں گئے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بقیہ پیمنٹ ہے وہ مل جائیں لیکن ٹینت کلاس کے بعد وہ آپ کو پیمنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے کیونکہ اس یہ صرف جو سہولت ہے یہ صرف ٹینت کلاس تک ہے تو آپ نے صرف جو اپنی سیم کا ایشو ہے وہ آپ نے اسی طرح حاصل کریں یا سیم اپنی تلاش کریں اگر وہ اس کے نام سے ہٹ گئی ہے تو اس مطلقہ فرانچائز میں سیم دبارہ نکلوائیں اگر سیم وہ کسی اور مثلا نیٹ ورک کی ہے جیاز کی ہے زونگ کی ٹینار کی ہے تو آپ کے وہ ایشو تو ہو گئی ہے لیکن آپ کے بالکل نام سے ختم ہو گئی ہے تو آپ اور اپنا نمبر ایڈ کروانا چاہتے ہیں مطلب سیم کافی جب آپ چھ ماہ یا سال یوز نہیں کریں گے سیم تو زونگ یا کوئی بھی جو کمپنی ہے وہ سیم آگے فروخت کر سکتی ہیں ان کو یہ اثرائز ہوتے ہیں تو پھر آپ کیسے جو اکاؤنٹ بنائیں گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پنجاب بینک جانا ہے جو مین بینک ہے خدمت کارڈ کا جو خدمت کارڈ جن کے بنے ہوئے ایٹی ایم کارڈ گورنمنٹ کے تو آپ نے مین براچ میں جانا ہے ان کو کہنا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ ہمارا نمبر کوئی بھی آپ کے نام نمبر ہوگا تو آپ لنک کروانے کے بعد آپ جب لنک ہو جائے گا نمبر وہ تقریب 18 دن کا ٹیم دیں گے اس کے بعد آپ نے پیسے حاصل کرنے جانا ہے باقی یہ پروسیجر بعد کا ہے تو جن کے اکاؤنٹ بلوک آ رہے ہیں زیادہ تر کافی لوگوں کے تو وہ اپنے جو بائیو میٹرک جن کے نام اکاؤنٹ ہے وہ جائیں اپنا شناکتی کار لے کر مثلا ایک بچی دسویں کلاس میں پڑھتے اس کے والد کے نام اکاؤنٹ ہوگا تو وہ شناکتی کار اپنا لے کر جو کنیکٹ بائی اچ بل جائے وہ آپ کو تمام صورتحال سے اگاہ کار دیں گے